نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد دگری جانات اصنات کتر مہا ویدیالے کے راجنیت ویجیان ویبھاگ اور بھارتی ویشک پریشد نئی دلی کے سنیوں تتوہ دھان میں آئیو جید دو دیوسی راشتری سنگوشتی ہند پرشان چھیت کے بھارتی ویدیش نیتی کا سماپن ہوا سماپن ست میں مک وقتہ پروفیسار ہرش کمار سنہا آچار رچہ ایم راجنیتک ادھیان ویبھاگ دین دیالو پادھیا گورکپور ویشک دیالے گورکپور نے کہا کہ ہند پرشان چھیت آج انتراراشتری راجنیت اور انتراراشتری سنبندوں کا کینڈر بنا ہوا ہے جس کے مول میں امریکہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ چھیتر کبھی امریکی جھیل کے روپ میں منا جاتا تھا لیکن چین کے بڑھتے پربھاؤ کے کارڑ یا چینی جھیل میں پریورتیت ہو گیا ہے جو امریکہ کے لیے چینتہ کا ویشہ بن گیا ہے ادھٹنا کا پربھاؤ امریکہ کے علاوہ زیادہ تر دیشوں کی ویدیش نیتی پر بھی پڑھ رہا ہے پروفیسار سرنا نے کہا کہ آج ویدیش نیتی پارمپرک ہیتوں سے ادھیک گیر پارمپرک ہیتوں سے پربھاویت ہو رہی ہے انہوں نے کہا بھارتی ویدیش نیتی کا پربھاؤ آج ویشویک اسطر پر بڑھا ہے اس لیے ویشویک مہاشکتیاں بھی ہند پرشاند چھت میں بھارت کی اور دیکھ رہی ہیں ویشش اتیسی ڈاکٹر مہند کمار سنگھ سہائی کا چار راجنیت ویجیانوی بھاگ دین دیال اپاد ہے گورک پوروشید ڈالے نے کہا کہ ہند پرشاند چھتر آج ویشویک راجنیت کے کےندر میں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی ویدیش نیتی سامرک اور آرثک درشتی سے اس چھتر میں مہتپور بھومی کا نبھا رہی ہے چین اور امریکہ کے بیچ اس چھتر میں پتی اسپرداد سے اُبری چنوٹیوں کا سمادھان کرتے ہوئے بھارت ایک سنتولیت اور سکاراتمک ویدیش نیتی کا نرمار کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی ویدیش نیتی اس چھتر کی بھو راجنیتک استطیق کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس چھتر میں آنے والے چھتری سنگٹنوں آسیان اور کارڈ کو بھی مہتپور دے رہی ہے اس وصر پر ویبھاگی شچک ڈاکٹر اکیل شیرواستو ڈاکٹر شیلش گمار سنگھ ڈاکٹر پریانکا سنگھ شریوردھان تیرپاٹھی اور مہاویدیالے کے ورش شچک پروفیسر ششیپربہ سنگھ پروفیسر پریچھت سنگھ پروفیسر نتیانن شیرواستو پروفیسر اچنات سنگھ سہید مہاویدیالے کے شچک ایمامشی چھڑیتر کرمچاری اپاستیت رہے ہیں کہ انیش ایسئل اللہ ہوں کنٹریز تھے جنہوں نے آشیاں کا نِرمانت کیا دیکھنے پچھو کنٹریز کہیں کہ ان کا جھکا ہو یا اندر آن کانسیس کے روپ میں ای ایترے سے وہ امریکہ کا ساتھ دیکھنے پھر دیکھنے پھر عیسین کنٹریز کو جو بھرنی یا اس طرح سے آتے ہیں کمبوڈیا یہ بھی اتنابیس کا کنٹریز کنٹریز کندیز کنٹریز یہ کلٹریز رشیان خیرمے کی طرح شکتے میں دکھائیں پڑکو خیرمے بازی تو آشیاں کی نرمانک سمجھ بھی دکھائیں گا اور ایک کار سے کہہ سکتے ہیں کہ آشیاں was basically the formation of آشیاں was absolutely on the basis of the American territory American power blocks تو American power blocks کے روپ میں ہی آشیاں کا بھی ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے چیزیں سبب میں آنے لگی اور آشیاں جو ہے اس میں آشیاں ریجنال فورم دھنا وہ خود ایمارٹنٹ کرنا پہ کدھا سکتے ہیں تو اس ریجنال فورم میں 10 آشیاں کٹی اور 17 آنے کٹی چوٹا 27 کٹی ہیں اس میں چائنا وہاں پٹی آشیاں ریجنال فورم کے بھی چائنا ایک سدس کے روپ میں ہے اور 1996 میں انڈیا کو آشیاں کے ریجنال فورم میں سملید کرنے کی بات آئی گی کیونکہ انڈیا نے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھا انڈیا نے ریجنال فورم کے بات کی بات کی گئی اور اس پر کام کیا جائے لیکن جب مانرین درمومبین کی سرکار مہی دو آجار چودہ کے بات تلتی ہیں مہی دو آجار چودہ میں تو اور امیدیا کے بات کی بات کی بات کی ت wi呀 تلتی سمجhel ریجان اور صحیق کرا چودہیں تلتی دو گہت رہے جو مہی دو میرے کہ ہے تو اس سمجھ میں گوراکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے دیگو جانات اسنات کو تر مہاوید دیالے کے پراشار پروفیسر اوم پرکاش سنگھ مہاوید دیالے میں انورت اس کے گوڑاتمک وکاس کی دشا میں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں برابر کسی بھی پرکار کا اکیڈمیک کارکرم اور سیمینار برابر ہوتا رہا ہے اس سطر میں یہ دوسرا راشتی سیمینار ہے جو بھارتی بیسوک پریشت کے اندودان سے مہاوید دیالے کے راجنیت بیگیاں بیبھاگ دوارہ آیوجیت ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ ہند پرساند چھتر میں بھارت کی کیا بھنکا ہے آج بیسو راجنیت کا کیندر ہند پرساند چھتر بن گیا ہے جس میں چار مہا دیپوں سے سمبندیت چالیس دیش سامل ہیں ابھی تک جینو ڈلی انورسٹی اور راجدھانی میں ہی اور وہاں کے سنسطھانوں میں اس بیسے پہ چرچہ ہوتا تھا اس کو پوروانچل کے گھورکپور میں اس بیسے کو اتار کر کے اور پردیس کے بیبھین انچلوں سے اور انے پرانتوں کے بدوانوں کو آہود کر کے ہم دو دیوسی اس سمینار کو آیوجت کیے ہوئے ہیں آج سمینار کا دوسرا دن ہے جس میں دو تکنیکی ستروں میں اس بیسے کے بیبھین آیاموں پہ ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں اور ڈھائی بجے سے اس کا سماپن ستر ہوگا